بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کوئی مفرد کرنے والا ہے کوئی اپنے تمام چیزیں مانگنے والا کہ میں اس کو آتا کروں اور ہے کوئی حاجت جس کے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے تو میرے بھائیوں جیسر کے پندرہ شعبان المعظم میں اللہ کے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل یہ تھا کہ پوری شعبان کو روزے رکھتے تھے اور حتیٰ کہ کمر بستہ رمضان کے لیے ہو جایا کرتے تھے تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ سبہ حضرات کل صبح پوری شعبان المعظم کے روزے رکھنے کا بھی اختمام فرمائیں اور جو حضرات ایام بیس کے روزے ہر ماہ رکھتے ہیں اللہ پاک نے ان کو سعادت دی ہے وہ ایام بیس کی پندرہ بھی شب کے ساتھ پندرہ شعبان المعظم کی بھی نیت کر لیں اور اس رات فرشتے پورے سال جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں آج وہ اللہ پاک کو ریجسٹر حوالے کر کے اور نیا ریجسٹر اپنے ساتھ لے جایا کرتے ہیں اور آج کی رات یہ تمام فیصلے ہوا کرتے ہیں کس کو کتنی روزی دی جائے گی کس کی وفات کب ہوگی کون پیدائش کس کی اس سال ہوگی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مہینے اور اس دن ہی کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ چار مہینے کا پورا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اندر روح ہوگنے کیلئے آتا ہے کہ آنے کے ساتھ وہ چار باتیں لکھ دیتا ہے بِکَتْ بِرِسْقِهِ وَعَجَلِهِ وَسَعِدٌ اَوْشَقِيٌ کہ اس کی ولادت کب ہوگی دنیا میں کب آئے گا دنیا سے کب جائے گا روزی کتنی ملے گی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا تو جب یہ ساری چیزیں مہا کے پیٹر میں لکھ دی جاتی ہیں تو آج کی رات یہ لکھنے کا کیا سوال ہوتا ہے تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آج کی رات یہ لکھا نہیں جاتا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آج کی رات فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العزت کو تمام معاملات اور تمام چیزیں تا قیامت اور قیامت کے بعد تک تمام چیزوں کا علم ہے تو میرے بھائیوں روزے کا ہے تمام فرمائیں اور سمام چیزوں کا ہے تمام فرمائیں اللہ پاک میرا آپ کا اور تمام لوگوں کا روزہ نماز زکاة تمام معاملات کو قبول فرمائیں آمین السلام علیکم